ایک بڑی پریسٹیج تھی کہ بھائی میں عالم دیم اور معاشرہ اس کو عزت دیتا تھا یہ والا جو ٹیکہ لگایا جاتا نا قوموں کو اٹھانے والا قوموں کے ڈی این اے ری ریڈ کرنے والا اللہ نے قرآن کی اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے یہ ایمان لے گے ریلیکس کیا آپ کو تب ملے گا کہ آپ کے اوپر رب کی رحمتیں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کی حکومت خراب ہے آپ کی اوپر رب کی رحمتیں اس لیے نہیں ہوں کہ میں خراب ہوں ہم خراب ہیں ریولوشنری انٹیلیکچولز کو اللہ نے چلنے کا حکم دیا کہ آپ چلتے رہیں کبھی یہ عطائی چیزیں جب آپ کی سوسائیٹی کا نوم ہی یہ بن چکا وہا ہے کہ اللہ راضی ہو نہ ہو مخلوق راضی ہو قوم کو میں یہ کہتا ہوں تمہاری وجہ سے ہی ہے تمہاری وجہ سے ہی یہ بے حیائی ہے تمہاری پروموشن کی وجہ سے اسرائیل کے پروڈکس چل رہے ہیں تمہاری وجہ سے یہ انفلوینسرز چل رہے ہیں تمہاری وجہ سے ہی دیندار طبقہ جو ان کے اچھے لوگ ہیں وہ پسو ہیں آپ نے سٹینڈرز رکھے جو اللہ کا دین پھیلاتا ہے وہ کمزور آدمی اور جو معاشرے کے اندر جو ہے لاؤڈ نہیں ہے بولڈ نہیں ہے ناج گانے نہیں کرتا یا فہاشی کی حرکت ہی نہیں کرتا یہ بولر ہی ہے پرانے زمانے کے اندر یہ ہمارے جو سلف کے دور کے اندر ایک بڑی پریسٹیج تھی کہ میں عالم دین ہوں میرے پاس دین کا علم ہے اور معاشرہ اس کو عزت دیتا تھا لیکن آج ایک چیز کو آپٹ کرنے سے دینداری کو آپٹ کرنے سے ایک عالم بننے سے وہ معاشرہ وہ عزت وہ وقار نہیں دیتا وہ اپنے اندر فیل کرے وہ قرآن کے ساتھ جڑا ہے حدیث کا جڑا ہے وہ الگ بات ہے لیکن معاشرہ عزت نہیں دیتا تو آج معاشرے کو جو content creators جو content دے رہے ہیں معاشرے کو وہ چاہیے نا جب ہی تو TRP مل رہی ہے لیکن اندر سے تین باتیں نکلیں گی نمبر ایک حد سے زیادہ اس بات کا depression مت لیں کہ آپ کے لوگ change نہیں ہو رہے اور آپ کے اوپر جو نا کوئی یہ جو یہ والا جو ٹیکہ لگایا جاتا نا قوموں کو اٹھانے والا قوموں کے DNA ری رائٹ کرنے والا you just don't need to feel depressed at a time اللہ نے قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے یہ ایمان لے کے نہیں ایک لیول پر ایک psycho قسم کا obsession نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی یہی قوم نبیوں نے قومیں چھوڑی ہیں اپنی کہ بھئی یہاں نہیں ہوا اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا آپ جائیں عوض خضرز کے جوانوں کے پاس چلے جائیں مکہ کے لوگوں میں اتنا دم ہی نہیں آپ کو قبول کر سکیں تو یہ چیز کہ میں ایسی کے ساتھ اٹیچ رہا ہوں اور گئی ہوں تو سٹاپ فیلنگ ایجٹیٹڈ کہ بھئی یہ ریلیکس یہ آپ کو تب ملے گا کہ آپ کے اوپر رب کی رحمتیں اس لیے نہیں ہیں کہ آپ کی حکومت خراب ہے آپ کی اوپر رب کی رحمتیں اس لیے نہیں ہوں کہ میں خراب ہوں ہم خراب ہیں میں داڑی کے اندر بھی ٹھیک نہیں ہوں میں اپنی بات کر دیتا ہوں دوسروں کو کیا کہیں میں ہی ٹھیک انسان نہیں ہوں تو ہی تو اللہ کی رحمتیں نہیں گذرے تو فرسٹ او فال یہ جن لوگ میں یہ نہیں کہتا محنت نہیں ہونی چاہیے کام نہیں کرنا چاہیے یہ دلیل لے کے آ جائیں گے نو علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال کام کی ہے داؤ تو قومی لیلوں انہارا میں نے دن رات ان کو پکارا اللہ کی طرح وہ تو چلتا رہے گا یہ تو ایک فریز ہے تو چلتا رہے گا this is a job we have to do it by hook or by crook point یہ ہے کہ یہ جن کو پہنچ چڑی بھی ہے نا یہ ہو جائے گا ہو جائے گی یہ اللہ کی جو ہر دس سال کا منجھ دے کے جو ہے وہ وعدے کر دیتے ہیں کہ دس سال میں ریوائیبل ہو جائے گا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا پتہ کیوں نہیں ہوا خود باہر چلے جائے تو اور قوم غائب ہو جائے گی کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ as a nation یہ decide نہیں کریں گے کہ ہم نے بدلنا ہے میں نے change کرنا ہے میں نے نہیں کرنا چاہے میرا پڑوسی کا it doesn't matter جب تک وہ individual dna کا part اور جسم اور روح کا حصہ نہیں بنے گا کچھ ہی نہیں ہونا تو میں یہاں پہ بیٹھ کے اپنی زندگی اس بات پہ ضائع کر دوں گے میری گلی میں دس لوگ جو ہیں وہ ایک اخلاقی چیز کے اندر ٹھیک نہیں ہو رہے music بند نہیں کر رہے میرا غم مجھے مارتا رہے گا اندر سے لیکن میں نے آگے بھی چلنا ہے revolutionary intellectuals کو اللہ نے چلنے کا حکم دیا کہ آپ چلتے رہیں کبھی عطائی چیزیں تو اگر اس قوم کو عطا کچھ نہیں ہو رہا تو اس میں ایک بہت بڑا element اسمانی ہے ہمارا اس سے کوئی لینا دینا پھر وہ لوگ ٹھیک ہو کر جو کہتے ہیں بھائی کا کام کرتا رہے امام میدی نے آگے ٹھیک کرنا ہے یہ بھی نہیں ہے کہ فوراں فوس فورڈ کر کے آخری ٹائم پہ جائے آپ اپنے وقت میں دیکھیں آپ نے کیا کر دیا دوسری بات یہاں پر یہ آتی ہے جس سے میں نے یہ نکتہ نکالا کہ اس سے پہلے تم نے ایک جملہ کہا تھا میں بھول گیا میں نے عوام کو یہ چاہیے تو دوسری بات یہاں پر یہ ہے یہ سب کچھ چلتا ہے پبلک پلیجر کے اوپر اللہ پلیجر اور گریس گریس فل پلیجر اس پر کچھ نہیں چلتا جب آپ کی سوسائیٹی کا نومی یہ بن چکا ہے کہ اللہ راضی ہو نہ ہو مخلوق راضی ہو تو سر پھر اس کے اوپر آپ آپ اتنے پریشان کیوں آپ دعا کر سکتے ہیں آپ اپنے آپ کو خود بہتر کر سکتے ہیں آپ کی آپ کی دعوت میں وہ تاثیر ہوگی اللہ ان کے دلوں میں ڈالے گا لیکن یہاں پر پبلک پلیجر ہے میں عوام کو صرف یہ کہا قوم کو میں یہ کہتا ہوں تمہاری وجہ سے یہ ہے تمہاری وجہ سے یہ ساری انگریس فلنس تمہاری وجہ سے ہی یہ بے آئی ہے تمہاری پروموشن کی وجہ سے اسرائیل کے پروڈکس چل رہے ہیں تمہاری پروموشن تم نے اگر اسرائیل کو پروڈکس کو بائیکارٹ کیا ہے تو تم اور بھی چیزوں کا بھی بائیکارٹ کر سکتے ہیں تمہاری وجہ سے یہ انفلوینسرز چل رہے ہیں تمہاری وجہ سے یہ چل رہے ہیں اور تمہاری وجہ سے ہی دیندار طبقہ جو ہے جو ان کے اچھے لوگ ہیں وہ پسے دیں ہیں وہ دبیں اور تمہاری وجہ سے اور آج بھی جو دین کہیں پر رائج بھی ہے وہ بھی تمہاری وجہ سے ہے تم نے عزت دی علماء کرام کو تو یہ دیکھ لیں یہ قدموں میں ہوں گے سارے اور تم نے اگر اب یہ میرا سوال ہے کہ معاشرے سے ایک عالم کی یا ایک ریلیجس ایکٹیویسٹ کی جو وقت کم کی گئی ہے وہ کس نے کیے ہمارے بڑوں نے کیے انہی لوگوں نے کیے ان کے نزدیک جو تھا اور اب وہ دنیا کی ویلیو کس نے اتنی بڑھائی یہ لوگ کیا کر رہے تھے اس ٹائم پر تو یہ سارا ایک چین ہے پیچھے سے عدیل جو چلتا آ رہا ہے آپ اسے ون ڈے بلیم نہیں کر سکتے آپ نے سٹینڈرز رکھے کہ جو اللہ کا دین پھیلاتا ہے وہ کمزور آدمی آپ نے یہ سٹینڈرز سیٹ کیا جو حرام کر کے نہیں آتا اور ٹائم لے کے آتا ہے وہ بے وکوف ہے بے وکوف آدمی ہے جو آدمی جو سود پہ کام نہیں کرتا وہ فضول آدمی ہے اور جو معاشرے کے اندر جو ہے لاؤڈ نہیں ہے بولڈ نہیں ہے ناج گانے نہیں کرتا یا فہاشی کی حرکت ہی نہیں کرتا یہ بورنگ ہے یہ دکیانوسی ہیں یہ پرانے خیال کے ہیں یہ کنزروٹیز ہیں یہ آپ کی ویالیو سیٹ کی اگر آج پبلک اس پیراڈائم کو چینج کر دے گی تو آٹومیٹکلی پاور ویسٹ ہو جائے گی اس طبقے کے اندر آپ اسی کی مثال لے لینا کہ ابھی کچھ علماء اکرام ہیں جو سوشل میڈیا پر بڑے فیمس ہو گئے ہیں تو عوام نے ان کو امپاور کیا ہے تو ماشاءاللہ جن کی ان کی بات چلتی ہے کافی مفتیانے کرام ہیں جن کو اللہ نے بہت عزت دی لی ہے